بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہی ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت بروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ لکچرار ہیں دی اسلامی آئی اینورسٹیو بہاولپور میں میاں حافظ شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے ایمفل کیا ہے آئی آر میں انٹر نیشنل ریلیشن میں تو آج ہم انٹر نیشنل ریلیشن کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم ڈیٹیل سے میاں حافظ شفقت محمود صاحب سے کریں گے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ٹھیک سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا جناب شفقت صاحب بات کریں تعلیم کے حوالے سے تو آپ نے اپنی اپتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جو نائنٹی فور نیوز چینل ہے اس کو حیر کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں ترقیتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس میں اس سفر میں کامیابیاں نصیب فرمائے جی میں جو ہے میری پدائش تو یہیں بھولپور سٹی کی ہے ویسے ہمارا جو خاندان ہے وہ ایک قصبہ ہے چیلے وین تحصیل کہہوڑ پکا میں کہہوڑ پکا سے ہے کوئی اٹھارہ کلومیٹر ڈسٹنس پہ وہاں سے ہمارا خاندان بلونگ کرتا ہے اور دوسرا جو ہماری فیملی ہے وہ تحصیل خیر پر ٹامے والی میں بھولپور سے آپ جب حاصل پر اوٹ جائیں تو اسرانی ایک سٹاپ آتا ہے اس کے ساتھ چیلے وین ہے وہ بھی چیلے وین ہے وہ بھی ہماری فیملی وہاں سے بلونگ کرتی ہے تو میری پدائش یہیں بھولپور ہوئی لیکن بچپن آفکورس وہیں گزرا چیلے وین میں میں نے ابتدائی تعلیم سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بیسے بھی جو ہمارا خاندان ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں اللہ کی ہم سب پر رحمت ہے کہ جو ہمارا خاندان ہے اس میں جو دس سال کا بچہ ہوتا ہے وہ حافظ ہوتا ہے اور ہمارے خاندان میں جو حفظ کرام ہیں وہ کسرت سے ہیں ماشاہ الحمدللہ سب سے پہلے جو ہمارے خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے بچی ہو بچہ ہو اس کو سب سے پہلے قرآن مجید میمورائز گیا جاتا ہے حافظ بنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا جی پھر ابتدائی تعلیم کی طرح تو میں نے بھی سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا پھر اس کے بعد جو ہے نا ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی چل وین کے ساتھ ایک اور قصبہ تسیل میلسی میں آتا ہے ویرسی وین اتر سے جو سکول ہے وہاں سے میں نے پریمری کی پھر میں جو ہے اپنا جو ایلیمنٹری کلاسز کا سفر ہے چھٹی ساتھویں آٹھویں وہ میں نے پھر بھاولپور سے کی میڈل بھی میٹرک بھی پھر آئی سی ایس کیا ایسی کالج سے پھر اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ اسلامباد سے تعلیم حاصل کی پھر یہی اسلامی یونیورسٹی آف بھاولپور سے جو ہے میں نے ماسٹرز کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں دوہزار بارہ میں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جی دوہزار پندرہ میں میں نے ایم فیل میں ایمیشنل لیا ہے پولیٹیکل سائنس میں اور پولیٹیکل سائنس میں میں نے پھر ایم فیل کیا ہے دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ میں میں پاس آٹ ہوں میرا وائیوہ جو ہے وہ ڈیفینس ہوئے دوہزار اٹھارہ میں تو یہ میرا ایک جو ہے تعلیمی سفر ہے باقی جو ہے میرا خاندان جو ہے وہ چیلے وین نیا بعد ہے اور ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک اچھے فیملی سے ہے حافظ شکر صاحب یہ آئی ایر میں جانے کا شوق کیسے پیدا ہوا پاکستان انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں اس میں جانے کا آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا کہ میں نے آئی ایر کرنا ہے بس وہ ہماری فیملی میں ایک دو کزن تھے انہوں نے اس میں ماسٹرز کیا تھا تو یعنی بچپن سے فرم ویری بیگننگ وینای دیڈ مائی مائیٹرکولیشن اس کے بعد پھر مجھے ذرا شوق ہوا کہ میں جو خاص طور پر جو پالٹکس ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لوکل پالٹکس ایک ہوتی ہے علاقائی ایک ہوتی ہے ملکی نیشنل پالٹکس اور ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل پالٹکس جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس کے نام سے ہی صاف واضح ہے اور نام انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل پالٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس وجہ سے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوئی اور تو میں نے پھر ایدھر ایڈمیشن لیا اور دو سال میں جو ہے میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو اس کے بعد پھر ایمفیل بھی اسی میں یعنی پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز تو ایسے سمجھ لینا کہ مادر برادر سبجیکٹ ہیں تو اس وجہ سے آپ کا ایمفیل کا thesis کیس حوالے سے انڈیا اور پاکستان ٹھیک آہ اور پیس پروسس ہے جو اس پہ تھا ٹھیک ہو گیا اور جو میرا ایمفیل کا ہے thesis بعد میں وہ بھی اسی یعنی انٹرسٹ ایری آف انٹرسٹ جو ہے جی وہ فرن پولیسی ہی ہے ٹھیک یعنی فرن پولیسی کا ٹاپک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ میرا ایمفیل کا thesis جو ہے وہ ہے جو موجودہ صورتحال میں افغانستان کیونکہ پاکستان کا نیبرنگ کنٹری ہے اور سب سے بڑا نیبرنگ کنٹری ہے اور افغانستان کے آپ دیکھیں شروع سے ہی جو افغانستان کے جو افغانستان میں وارز ہوئی ہیں افغانستان میں ایٹیز میں پروکسی وار ہوئی پھر اس کے بعد 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کیا اور جو طالبان تھے ان کو اوور تھو کیا پھر جو ہے اپنا ایک انٹیرم گورنمنٹ حامد کرزائی کی تو اس کے جو ڈریکٹ امپیکٹس ہیں پاکستان کے اوپر تو پھر انڈیا اس کے کلوز ہو گیا انڈیا تو انڈیا اینڈ افغانستان جب آپس میں کلوز ہوئے تو بیفینیٹلی اس کے جو امپلیکیشنز تھے پاکستان پر وہ بیڈ بھی گوڈ بھی میں تو کہوں گا بیڈ زیادہ زیادہ ہیں گوڈ کم ہیں کیونکہ افغانستان اور انڈیا کے جو کلوز ریلیشنز کی وجہ سے اس کے پاکستان پر اثرات پڑے ہیں پاکستان جو ہے وہ خود کلیم کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان میں ٹیوریزم سپیڈ کر رہے ویا افغانستان یعنی افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے تو اس وجہ سے جو ہے میرا جو ماسٹرز کا تھیسس ہے یا ایم فیل کا تھیسس ہے وہ دونوں جو ہیں وہ دونوں ایریا آف انٹریسٹ ایک ہی ہے یعنی فارن پالیسی یا انٹرنیشنل ریلیشن آپ کے دن کی مسروفیت کیا رہتی ہے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں جی جی دن کا آغاز تو فجر کی نماز سے بس کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں ایسے جھوٹنی بولنا چاہیے جی تو پھر قرآن شریف کی عادت ہے الحمدللہ قرآن شریف کا ایک پارہ دو پارہ میں جو ہوں اس کو ریوائز کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے یونیورسٹیز یو نو دیٹ کے آج کل کلوز ہیں جی اور آن لائن کلاسز چل رہی ہیں پھر ہفتے میں تقریباً دو یا تین لیکچر ہوتے ہیں باقی گھر میں پھر وہ میرے والی صاحب جائے ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے تقریباً دس سال ہو گئے دوہزار گیارہ میں فیبروری دوہزار گیارہ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس وقت جو ہے گھر کا بڑا میں ہوں یعنی میری ایک سیسٹر ہے ایک برادر ہے تو اس حوالے سے بھی ریسپونسیبیلٹیز پھر سب معاملات کو جو ہے وہ لک آفٹر کرنا پھر جو ہے کسی کے دکھ سکھ میں جانا جسا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے فیملیز کا تو وہ اس لحاظ سے بھی باقی یونیورسٹیز کو جو ٹائم ہے وہ پورا ٹائم دیتے ہیں اور میں یونیورسٹی میں کوئی سنس یعنی ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین یعنی تقریب آلموسٹ فور ہیئرز ہونے والے ہیں میں یونیورسٹیز سے افیلییٹیڈ بھی ہوں اور پڑھاتا ہوں وہاں ٹیک ہے آپ کے مشاغل کیا ہیں کتابیں پڑھتے ہیں اور عذب سے کسا تک لگا ہوئے آپ کو کتابیں جو ہے میں زیادہ تو یہی جو اپنے فیلڈ سے ریلیٹیڈ انٹرنیشنل ریلیشن وغیرہ سے ریلیٹیڈ انٹرنیشنل پولیٹکس سے ریلیٹیڈ زیادہ میں یہی کتابیں باقی مذہبی کتاب بھی میں پڑھتا ہوں خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کتاب ہے یہ سلمان ندوی رحمت اللہ لحق کی ہے اس طرح اور بھی بہت ساری کتاب ہیں سیرت مبنی بھاقی تفسیر قرآن شریف وہ بھی پڑھی ہے اور انٹرنیشنل پولیٹکس کی خاص طور پہ جو پرسنیلٹیز پہ بکس ہیں ان کو پڑھنے کا مجھے خاصا شوق رہت ہے خاص طور پہ قید عظم محمد علی جنہ پہ جو بکس ہیں جنہ دا کریٹر آف پاکستان سٹینل والپرٹ کی بک ہے اس کے علاوہ جنہ آف پاکستان سٹینل والپرٹ کی ہے اور پھر اس کے بعد دلفی میرا دوست دلف کار لی بھٹو پہ بکس ہیں پھر جو ہے امریکن پریزیڈنٹ پہ بکس ہیں جس امریکن پریزیڈنٹ گزرے ریچرڈ نکسن سیونٹیز میں سیونٹیز کے پہلے دہائی میں سیونٹیز میں یعنی سیونٹی فور تک وہ رہے ہیں تو ان پہ ایک بک ہے وہ بھی پڑھی ہے باقی بکس پڑھتے رہتے ہیں زلف کار لی بھٹو پہ بہت ساری بکس ہیں میرا دوست ایف آئی ایسی نیٹیڈ اور اس طرح جو زلف کار بھٹو کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جی زلف کار بھٹو واز اگوڈ پولیٹیشن گوڈ لیڈر وہ اس میں تو کوئی دوسری رہ نہیں ہے کہ وہ قائد عوام تو تھے جس طرح ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے قائد جتنے بھی پولیٹیشن آئے ہیں جتنے بھی خواہ آمیر ہوں خواہ سیویلین ہوں یعنی ملٹری مین ہوں یا سیویلین ہوں ہر ایک کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں انسان کوئی فرشتہ تو نہیں ہے لیکن زلف کار لی بھٹو کے اچھے کام بھی ہیں اور کچھ پولیسیز ہیں ان سے اختلافات بھی ہیں خاص طور پر وہ یوہ سوشلسپ مائنڈ پرسن اور لبرل مائنڈ پرسن کیونکہ جو پاکستان ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہنڈر پرسنٹ پاپولیشن ہے اس میں جو ہے تھرٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ لبرل طبقہ ہے تھرٹی پرسنٹ جو ہے اسلام ریڈیکل ازم ہے یعنی ریڈیکل اسٹ جو پکے اسلام جو لوگ ہیں وہ ہیں اور باقی جو فارٹی پرسنٹ ہیں وہ ایک میڈیم اس میں رہتے ہیں ویسے تو نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان ہیں تو اس وجہ سے پاکستان میں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی حوالے سے آپ کیا پانٹ ہوگی ہے خارجہ پالیسی شروع سے فورٹی سیون سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے قیدی اعظم محمد جنہ پھر قیدی اعظم محمد جنہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سال بعد ان کا انتقال ہو گیا پھر لیاقت علی خان وہ بھی ایک قیدی اعظم کے دست راست بھی تھے اور مسلم لیگ کے وہ پرومیننٹ ڈیٹر تھے ان کو بھی چار سال بعد اسیسنیٹ پھر خارجہ پالیسی اس طرح سے ڈاؤنڈ ڈول رہی ہم 1954 میں ہم امریکن کیمپ میں گئے پھر اس کے بعد اسی سے ہماری ڈیٹرمن ہوتی ہے خارجہ پالیسی یعنی اس وقت we have two options in 1947 either we join russian block or american block تو ہم نے american block میں گئے پھر اس کے بعد خارجہ پالیسی میں ups downs آتے رہے پھر ہم وارز میں جو ہم انگیج ہوئے خاص طور پر یہ جو 80's کی war ہے جسے war of proxy کہتے ہیں جس میں جرنل زیاء الحق اور ان کی جو رجیم ہے وہ totally اسی پر مبنی ہے کہ amerika کا ساتھ دیا soviet union کو withdraw کر آیا afghanistan سے اور اس وقت جو جہاد culture ہے اسی کو فروغ دیا different مدرس سے طالب علم لائے گئے اٹھارہ بیس سال کے جب وہ immature ہوتے ہیں اس وقت ان کو training دی گئی پھر وہ جب soviet union چلا گیا پھر اس کے بعد افغانستان میں civil war شروع ہو گئی اور اس کے impact آج تک پاکستان پہ ہیں یہ دہشت گردی یہ وہ 2001 میں مشرف صاحب آئے تو وہ بھی سیم وہ ہی سٹوری ریپیٹ ہوئی پھر دہشت گردی جو ہے اس دہشت گردی کا element آیا اور اس دہشت گردی کو جو ہے وہ overthrow کرنے کے لیے پھر مشرف صاحب نے بڑے initiative لیے تو خارجہ پالیسی جو ہے پاکستان کی وہ سم گوڈ سم بیٹ لیکن آل خارجہ پالیسی اس وقت جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس سے میں خاصا سیٹسفائی ہوں جو ہمارے فارن منیسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب تو بڑا اچھا دنیا میں وزٹ بھی کی ہیں اور پاکستان کا image جو ہے اب خاصا بیٹر ہو گیا بنسبت پہلے سے تو بھی ہوتا ہے اس کا دار مدار خارجہ پالیسی کے اوپر ہوتا ہے جب آپ کی خارجہ پالیسی اچھی رہے گی تو آپ اچھا وہ کریں گے جب آپ کی خارجہ پالیسی ہی خدا نخواستہ فیل ہو جائے پھر تو آپ کا country isolate ہو گیا پاکستان کی current politics کو کیسے کاف لی گئے یا جس طرح باقی کچھ parties ہیں تو باقی بھی چھوٹی parties ہیں اور دوسری طرف پاکستان Democratic Alliance جو پاکستان Democratic Movement جو بنی ہوئی ہے تو اس کو دیکھیں تو اس میں جتنی بھی opposition parties ہیں وہ کٹھی ہو گئی ہیں اور ادھر سے PTA یا اس کی coalition parties PTA کی جو government ہے وہ overall میں اگر اس پہ تفسیہ کروں تو کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے اسی سے اور international politics اور domestic politics تو وہ اچھا جا رہا ہے government اچھی جا رہی ہے بس عمران خان صاحب اگر اس کی government جو ہے یہ مہنگائی پہ دیرنیس پہ کنٹرول کر لے پہ کنٹرول کر لے تو پھر بہت بہتر ہو جائے لیکن کیونکہ جو ایک کامن پرسن ہے جو عام آدمی ہے کیونکہ پاکستان میں 40% لوگ جو ہے وہ بیلو پاورٹی لائن پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں جو 40% لوگ ہیں 22 کروڑ میں سے 40% بنائیں تو 6-7 کروڑ بنتے ہیں تو 6-7 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے لئے تو مسئلہ ہے باقی اوورال یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ بھی ایک پوزیشن کی تحریک ہے یہ ہر دور میں رہی ہے بھٹو کے خلاب بھی 11 ستارے آئے تھے پھر اس کے بعد ہر دور میں رہی ہے تو اب یہ جیسی الیکشن نزدیک آئیں گے جو کہ 2023 میں ہونے اس سے پہلے اللہ کرے کہ یہ حکومت اپنا ٹرنیور پورا کرے تو یہ علیدہ علیدہ ہو جائیں گے یہ پاکستان کی اکانومیسٹ ہیسٹری کو آپ دیکھیں تو جب ایوب خان کا عیرہ تھا اس میں اکانومی اتنی بہتر ہو گئی تھی ایوب خان انڈسٹری لائزیشن کی ایوب خان نے اگری کلچر ریفارمنگ کی ایوب خان نے اور بہت سارے سیکٹر میں اس نے بڑے اچھی اچھی ڈیویلپمنٹ کی تو اس میں سکسٹیز کے عوائل میں ہم کرزہ دیتے تھے جرنی جپان کو پھر اس کے بعد معیشت یک دم کلیپس میں چلی گئی اور پھر اس میں خاصی بہتری نہیں آسکی تو اب جو معیشت ہے سب سے پہلے تو ڈیٹ اتارا جائے پھر اس کے بعد انفلیشن کنٹرول کی جائے انفلیشن کنٹرول کے بعد دیکھیں پاکستان میں اللہ تعالی نے میں کیونکہ میں پڑھاتا ہوں تو اس میں میں سٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی کمی نہیں ہے وسائل کی اللہ تعالی نے جو سور رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں وہ ساری پاکستان میں ہے لیکن یہاں پرابلم کیا ہے پاکستان ہے فل آف نیچرل ریسورس لیکن یہاں پرابلم کیا ہے یہاں ہے لیک آف یوٹیلائزیشن آف ریسورس اب میں اس کی ایک ایک اگزیمپل دوں آپ کوئی چیز ہے آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں دس لوگوں میں کوئی بھی چیز ہے دس لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں آگے آج ہیں پچاس لوگ تو اس پر کیا ہوگا تو وہ چیز آپ پوری نہیں کر سکیں گے پاکستان میں بھی پاور سیکٹر ہے ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں یہ ہی ہے الیکٹری سیٹی پروڈیوس ہو رہی ہے سو گھروں کے لیے آگے وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تین سو گھروں کے لیے تو اس کا آوٹپٹ کیا ہوا لوڈ شیڈنگ اسی طرح جو گیس ہے یہ پروڈیوس ہو رہی دو سو گھروں کے لیے آگے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پانچ سو گھروں میں تو وہ پھر لوڈ شیڈنگ اسی طرح یہ سارے یعنی اگر آپ ڈیٹ اتار دیں اور پھر اس کے بعد اکنومک پالیسیز کو آپ سٹرانگ کر لیں اور جو ریسورسز ہیں ان کو آپ صحیح یوٹیلائز کر دیں تو انشاءاللہ پاکستان میں کہتا ہوں پاکستان بہت 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 پاکستان کی عوام بھی بہت بہت عوام میں اتنا شعور ہے اور عوام کے پاس بھی اللہ نے اتنے وسائل دی اگر وہ بھی ملک کی خدمت کرنا چاہیں اور ملک کا قرضہ اتار سکتے حافظ شخص صاحب یہ بتائی پلیٹیکل سائنس اور آئی آئر کی تیاری سی ایس ایس کے لیے کس طرح کرنی چاہیے جی جو میں آپ کو یہ بتاؤں جو سی ایس ایس ہے یہ اب تو کیونکہ جو پہلے تھا پیٹرن اب اسے چینج ہوتا جا گئے دن بہ دن اس میں چینجنگ آتی پہلے ایج بھی ٹوئنٹی ایٹ یئر تھی اب ایج بھی اس کی سب برانچز ہیں آئی آر باقی ساری جتنی بھی ہوگئی تو آپ کا سلیبس سی ایس ایس کا اس میں چھے کمپلسی پیپر ہوتے ہیں اور چھے ہوتے ہیں آپ آپ چار سو نمبر اسی سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ اٹھا سکتے ہیں باقی جو چھے سو نمبر آپ کے ہیں اس کے آئی آر کے جو کمپلسی سبجیکٹ کے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں پاک افیر کرنٹ افیر اس میں بھی یہی سبجیکٹ سے آ جاتے ہیں تو یہ جو جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں یا ماسٹرز کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں میں ان سے کہتا ہوں کہ سی ایس 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 کیونکہ سکسٹی پرسینٹ تو جو سی ایس ایس کا سلیبس ہے وہ ان کے اپنے سبجیکٹ کور کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ سی ایس ایس جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ماسٹرز کے بعد سب سے پہلے وہ سبجیکٹ چوز کرے جو اس کے سبجیکٹ سے یعنی جو اس کا جو ایک اس کے بیک گراؤنڈ ہے ماسٹرز اس نے آئی آر میں کیا ہے تو آئی آر سے ریلیٹڈ سبجیکٹ اٹھائے پولیٹیکل سائنس ہے پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ اٹھائے ادھر کیا ہوتا ہے ماسٹرز کیا ہوتا ہے پارک سٹریٹیز میں اور سبجیکٹ اٹھا لیتے ہیں انگلیش لیٹریچر کے اس طرح پھر وہ کیونکہ آپ کی بیس ہی نہیں ہے جس جس پہ آپ کی بیس نہیں ہے تو ماسٹرز کے بعد سب سے پہلے سبجیکٹ جو ہے چوز آپ وہ کریں جس میں آپ کا ماسٹرز ہے انشاءاللہ آپ سی ایس ایس کامیاب ہو جائیں گے سی ایس 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 آپ یہ دیکھیں آئی آر پول سائنس کے لوگ کرتے ہیں آپ یہ ٹائم میگزین میں دیکھیں جن کی اکثر لگی ہوتی ہے کہ ہم نے سی ایس 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 کلیئر کی ہے پیٹن بھی اور انٹرویو بھی اس میں جو تقریبا سیونٹی پرسنٹ لوگ پلیٹیکل سائنس پارک سٹیڈی اس ہیسٹری یہ جو ہے تو سی ایس جو ہے یہ ایک ایس ایفرٹ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اگر سیاست کے حوالے سے بات کریں تو آئندہ بلدیاتی الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے میں تو کہتا میں تو بڑے الیکشن میں بھی کروں کیوں نہیں کریں گے جو بلدیاتی الیکشن ہے یا بلدیاتی سیٹ اپ لوکل گورنمنٹ جی اصل میں یہ تو ہے ہی یہ یعنی گراس روٹ لیول جی میں اس کی اگزیمپل دوں جو مشرف ساب لائے تھے دوہزار ایک میں جسے ال جی لوکل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں اس میں یہ تھا کہ جو گراس روٹ لیول کا ایک عام بندہ ہے اس کے بھی مسائل حال ہو ہے وہ کیسے یعنی یونین کانسل بنا دی یعنی بہول پر ڈسٹرک اگر بڑا ہے تو اس کی مور دن ون ہن یون کانسل ہیں اس کی نسبت لو دہاں چھوٹا ہے تو لو دہاں کی سیون تی یون کانسل ہیں تو یون کانسل لیول تک یعنی اس کا جو بیسک یونٹ ہے ال جی لوکل گورنمنٹ سسٹرم کا وہ ہے یون کانسل تو یون کانسل میں پھر آگے نازم نیب نازم جو ڈیولوشن آف پار میں ہوا پھر کانسلر پھر کانسلر میں بھی آگے سب کٹیگریز ہیں کوئی لیبر کانسلر ہے کوئی یوت کانسلر ہے کوئی جو ہے وہ فارمر کانسلر ہے تو اس طرح زیادہ پبلک کے انٹریسٹ ہیں وہ فلفل ہوتے ہیں اور پبلک کی ڈیمانڈ فلفل ہوتی ہیں دیکھیں نا ایک عام بندہ جو ہے وہ اگر رہتا ہے کسی گاؤں میں بلفرض وہ چولستان کے دور گاؤں ہے جسے بہاول پر آتے ہوئے بھی نہ وہ کرای آپ پرائی منیسٹر پریزیڈنٹ کی بات کریں یہاں تو کوئی اگر ایم پی ای یا ایم این پرینشل منیسٹر یا فیڈرل منیسٹر بان جائیں وہ بات نہیں سنتے تو ایم این اے تاک ان کی اکسیس نہیں ہوتی تو وہ اپنی یونین کانسل میں اپنے ناظم سے اپنے اپنے مسائل بیان کرتے پھر ان کا مسائل کا حل ہوتا ہے تو اس لیے جو ویلیج کانسل کا ایک کنسپٹ دیا تھا تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک پنچائت یعنی بستی ہے اس میں دو سو گھر ہیں اس دو سو گھر میں جو دس یا بارہ بڑے جو بستی کے ہیں جن کا تھوڑا اثر ہے یا تھوڑا انفلوینشیل ہیں جی ان کے تو مسائل کیے جاتے تھے لیکن ڈیولوشن آف پار بھی اسی کی ایک کڑی تھی لیکن بعد میں وہ سسٹم لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے اور اصل جو عام پبلیک ہے اس کا فائدہ لوکل گورنمنٹ سسٹم عوام سے ووٹ لیتے ہیں ہمارے ہلکے جو ام اے ام پی ہیں وہ عوام سے ووٹ لے کے جاتے ہیں کہ ہم جو بے روزگار ہے اس کو روزگار دلائیں گے ہم جی یہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کو لوڈ شیڈنگ ختم کرائیں گے ہم جی کسان جو آج کسان بہرے اسی طرح بان کے بچے جی الیکشن کہاں سے لڑیں گے جہاں سے آپ کہیں گے آپ کا علاقہ کروڑ پکہ تو ہے لیکن دیکھیں الیکشن میں کوئی اس طرح دیکھیں عام بندہ تو نہیں آسکتا نا تو ہمارا اس طرح کوئی فیملی بیک گراؤنڈ یہاں ہوتی ہے زیادہ انہیونٹ پولیٹکس یعنی تو انہیونٹ پولیٹکس میں اس طرح تو نہیں ہے لیکن اللہ نے کبھی موقع دیا تو جہاں سے قسمت ہوگی لڑ پڑیں گے انشاءاللہ کیا بیسک مسائل ہیں آپ دیکھتے ہوں کیہوڑ پکہ جو ہے یہ اصل میں یہ کیہوڑ پکہ ایک اول سٹی ہے آپ نے وزٹ کیا ہے کئی دفعہ آپ پہنگ گئے کیہوڑ پکہ ایک اول سٹی ہے جس کی تاریخ ہے کئی سو سالہ پرانی ہے کیہوڑ پکہ میں ایسی بیلڈنگ بھی ہیں کچھ ایسے انہیرٹ کلچر ہے جو کہ صدیوں پرانا ہے تو کیہوڑ پکہ اصل میں کیہوڑ پکہ میں دسٹرک لو دھا بنا 1991 میں یہ جو اسیسینیٹ ہوئے 2001 میں انہوں نے بنوایا اور کیہوڑ پکہ یعنی نیشنل لیول پہ پہ پہچانا بھی انہی کی وجہ سے جاتا تھا پھر مسائل تو ہیں ہر چہر میں لیکن ہمارے کیہوڑ پکہ کے جو روڈز ہیں خاص طور پہ جہاں گاؤں ہے چلو ہیں وہاں کے روڈز بہت بہت عالی روڈ ہے میں کہتا ہوں اسے کلر روڈ کہتے تھے یعنی کاتل روڈ کہتے تھے دروزانہ کی بنیاد پہ کئی حادثات ہوتے تھے لیکن وہ پچھلی گورنمنٹ نے بنوایا ہے پی ایم ایل این کی پانچ سال پورے کر کر لیکن ہمارے روڈز ابھی نہیں بنے ہے بیک گراؤنڈ سارا وہیں پہ ہے کچھ تھوڑی بہت زمینیں بھی ہیں باقی آنا جانا بھی وہاں ہے نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حل ہونا چاہیے نوجوانوں کے مسائل پہ اگر بات کریں تو نوجوان جو ہے یہ مطلب شروع سے جو نوجوان ہیں یہ اپنے تعلیم پہ توجہ دیں سب سے پہلے اگر ایک بچہ ہے وہ پریمری کرتا ہے پھر اس کے بعد میڈل پھر میٹرک وہ کہتا ہے میں نے سائنس میں ہی جانا ہے پھر فس پری میڈیکل نون میڈیکل تو شروع سے وہ یعنی شروع سے ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے آیا کس میں جانا ہے یہ میں تو آپ کو بتاؤ ہم جب سکول ایج یا ٹین ایجر تھے تو اس وقت جس سے پوچھتے تھے آپ نے کیا بننا ہے میں نے بننا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے وہ تیسرا آپشن ہی نہیں دیتے حالان کہ یہ نہیں ہے شروع سے بچے ان کے پیوینٹس یعنی جو بچہ ہے نا اس کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے جس ہماری نبی صلی اللہ سلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے تو ادھر سے پیوینٹس بچہ تو ایک جو ہے وہ تو ابھی میچور ہے یعنی ایف ایف کے بعد اس کے پاس اکل آتی اس وقت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے تو بچے شروع سے اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور وہ یعنی وہ رستہ چونے جس پہ انہوں نے جانا ہے بچے کا انٹریسٹ آرٹس میں ہے والدین اس کو سینس میں ڈال رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ پڑھائی نہیں کر سکے گا بچے کا انٹریسٹ میڈیا سٹڈیز میں ہے بچے کا آئی آر میں ہے بچے کا پول سائنس میں ہے بچے کا ایگریکلچر میں ہے اور اس کو پیرنٹس زبردستی کہتے ہیں کہ تم کرو ایم بی 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 تو یہ نہیں بچے کا انٹریسٹ دیویلپ کریں پھر اس اس کے بعد اس کو اسی ڈریک پہ چلنے میں لیکن نوجوانان کے مسائل تو ہیں بہت زیادہ اب عمران خان صاحب اس کو حل کر رہے ہیں یہ ٹیگر فورس بھی بنائی ہے دوسرا بھی اس کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے جی ہے ٹریول بس کیا ہے کئی دفعہ کیا ہے جاتے آتے رہتے سعودی ریبیا گئے ہیں حج کیا ہے الحمدللہ 2016 میں پاکستان کے کلچر کو اور کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں ہر کلچر ہوتا ہے آپ کا قومی لباس شلوار کمیز ہے آپ کا پروسی کنٹری انڈیا ہے اس کا قومی لباس دھوتی کمیز ہے انڈیا جو ہے یہ سعودی ریبیا ہے اس کا عرب جو عرب پہنتے ہیں تو ہر کنٹری کا اپنا کلچر ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں پاکستان پھر بھی مور ٹائمز بیٹر میں دیکھیں میں اللہ تعالی وزٹ کرائے آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی وزٹ کرائے اور کنٹری پڑھا لکھا نہیں ہر بندہ آج کل کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے ریسٹورانٹ میں کھانا کھاؤں اچھے اس میں میک ڈانلڈ میں جاؤں کئے ایف سی میں جاؤں یا اس طرح جو یعنی جو ریسٹورانٹ ہیں وہاں جاؤں تو اس طرح پاکستان کا کلچر ہے میں نکالیں انگلز کا نکالیں ملیشیا کا نکالیں سعودی ریبیا کا نکالیں میڈل ایسٹ میں سے جس کنٹری کا نکال سکتے تو ان کے کلچر کو دیکھیں پھر اپنے ملک کلچر سے اس کا کمپیریزن کریں پاکستان کا کلچر بہت بہتر ہے میں تو اپنے کلچر پر پاکستان کے کون سے شہر جو آپ کو اچھے لگتے ہوں پاکستان کے ویسے سارے شہر مجھے بہاول پور سب سے اچھا لگتا ہے مجھے ایک ہمارے جو ہے وہ اس وقت تو فوڈ منیسٹر تھے وہ سمیل چودھی وہ آئے تھے ہماری یونیورسٹی جی وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سپیچ کی تھی ہماری ڈیپارٹمنٹ نے سیمینار آرگنائز کر تھا یہ دوہزار انیس کی بات ہے دیسمبر میں تو وہ چیف گیسٹ آئے تھے پرونشل فوڈ منیسٹر انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان بھاول پور میں رہتے ہیں وہ ایسے سمائل میں پیرڈائز میں بھاولپور سیٹیز لائک پیرڈائز تو مجھے سب سے زیادہ بھاولپور پسند ہے پھر اس کے بعد دیکھا جائے ملتان بھی بہت ملتان کیونکہ بھاولپور ملتان ایک ہی بات ہے اسلام آباد میں میں رہا بھی ہوں وہاں بھی اسلام آباد پھر کیپیٹل ہے ہر ملک کا کیپیٹل تو اس کی کراچی ہر شہر آپ کی آئیڈیل پرسنیلیٹی کون ہے آئیڈیل ویسے اسلام ایک تو حضرت محمد صلی اللہ ہے پھر خلف راشدین ہے اس طرح جو ہے ادھر دیکھا جائے تو ادھر قائد محمد علی جنا ہے میری پرسنیلیٹی جو اگر پولیٹیکل پرسنیلیٹی کی بات کریں اگر مذہبی شخصیات پھر تو جن کے ہم امتی ہیں ان کے لئے تو پھر یعنی ہمیں اس پہ بھی فخر ہونا چاہیے کہ ہم امت بھی آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ ہیں اور اس کے بعد خلف راشدین سیدنا صدیق اکویر رضی اللہ سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان ان پہ بہت ساری بکس میں نے پڑھی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت مذہبی ہے حافظ شفقہ صاحب آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بحل پرو کی عوام کو خاص طور پر سٹوڈنٹس کو جو آن لائن ایک زیم دیں گے آپ پر لیکچرر ان کو میسیج یہ دوں گا کہ یہ تو اب کوویڈ ہے نا کوویڈ کی وجہ سے یہاں کلاس آن لائن ہو گئی ہیں اور جنہوں نے پڑھ نا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کلاس ہے نا کلاس جی اس میں اگر فیفٹی کی سٹرنٹ ہے تو اس میں جو لائک یعنی بہت زیادہ جینیس یا انٹیلیجنٹ وہ پنہ یا بیس سٹوڈنٹ ہوں گے باقی پنہ بیس وہ جو ہے وہ جو پنہ بیس ہیں وہ جس در سیک آف انٹرٹینمنٹ یا یا یونی تو ایسی کہوں گا یونی اس ٹیم ہماری یونی میں میں اپنی یونی کی نہیں بات کر رہا پنجاب میں یونی انٹرنیشن اسلام جتنی بھی ہیں کراچی میں ہیں اس میں سٹوڈنٹس 30% جو پڑھنے کے لئے آتے 30% جو فار ٹائم پاس آتے ہیں یعنی انٹرٹین کرنے کے لئے چلیں جی جائیں ایم 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 لے لیں کینٹین پہ ٹائم گزاریں گے دوست بنائیں گے اور اس طرح ان کا موٹو ہوتا ہے تو 60 40% ہوتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں تمام سٹوڈنٹس کو پڑھیں آن لائن کلاس بھی ہیں تو ایسے پڑھیں جیسے فیزیکل ابھی میں نے آن لائن کلاس لی ہیں تو میں نے کلاس میں فیزیکل کلاس لیتا تھا یعنی اپنی کلاس میں ویسے ہی میں فیزیکل آن لائن لی ہیں اور الحمدللہ میں نے اپنا سلیبس کور کر دیا 100% تو اب پیپرز ہیں اور پیپرز بھی ہو جانے ہیں تو یہ کوویڈ کی وجہ سے اسلامی یونیورسٹی باہولپور بند نہیں ہے نہ باہولپور کے سکول کالجز بن ہے میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کا مسئلہ ہے آپ دیکھیں یورپ میں اب بھی لائک ڈاؤن ہے بے شک آپ سمارٹ لائک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں سیکنڈ سپائک بھی آ گئی ہے کوویڈ کی اب تھرڈ بھی اللہ خیر رکھے آنی ہوئی تو آ جائے گی لیکن سٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں لارک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن کلاس ہیں تو وہ کلاس لیں یہ وقت ان کے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ وقت نہیں آئے گا اور یہ ہی ایج ہوتی ہے یہ جو ایج ہے اب ہم جب پڑھتے تھے ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ یہ ایج ہے آپ پڑھیں اور جب اب ہمارے سامنے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں جب یہ وقت ہاتھ گیا تو اس کے بعد پھر یہ وقت ہاتھ سے چلا جائے گا نہ آپ کے ساتھ پیرنٹ رہیں گے نہ ٹیچر رہیں گے فیوچر آپ کا اپنا ہے آپ نے اس کو فیس کرنا ہے سٹوڈنٹ پڑھیں محنت کریں اور اپنی یونیورسٹی کا نام بنائیں اپنے دیپارٹمنٹ کا ٹیچرز کا اور جو سٹوڈنٹ اچھا پرفارم کرے گا اس کے پیچھے بے شک سٹوڈنٹ اچھے ہوتے ہیں جو ٹیچرز کو ریگارڈز کرتے ہیں لیکن جو نہیں کرتے ہیں جو اچھے جو نہ بھی کرے تو ایک سٹوڈنٹ کوئی اچھا پرفارم کرے زندگی کے کسی شعبے میں اس کے پیچھے اس کے ٹیچر اس کے ڈپارٹمنٹ اس کے ادارے کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے سکول کالیج یونیورسٹی تینکیو بیری مچ آپ نے ہمارا ساتھ دیا بات کر بہت اچھا لگا آپ کا بھی شکریہ آپ تشریف لائے ہمارا انٹرویو کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ موسیقی